آپ کو لیے چلتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے خلاف تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اعلان جنگ کرنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے ان تمام پختون میرے بہن نائیوں کے لیے کہ جن کے وسائل جو ان کی تعلیم صحت کے اوپر لگنے چاہیے جو وقت اس وزیر اللہ کا اپنے صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ دہشتگردوں کی یاد تو سرپرستی کے لیے یا آج کل جو ہماری باپردہ غیر سیاسی خاتون ہے بشرا بیگم صاحبہ ان کی مہمانداری کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ کل آپ نے ایک سن ہی لی ہے ایک آوڈیو جو ہے ایک غیر سیاسی خاتون کی ایک آوڈیو آئی ہے اس کے دو تین حصے اور امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اگر تھوڑی سی آپ خاموشی فرما دیں تو ذرا پہلا کلپ جو ہے وہ ذرا پلے کیجئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں محم点 ف��� پہلا کلپ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی چاہتی ہے موسیقی 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 قابلیت کے این مطابق ہے ان کو شاید پتا ہی نہیں ہے کہ جتنے جو کلکولیشن میں لوگوں کو دے رہی ہے تینے ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے پورے ملک کے ادار جو اتنے لوگ دھو سکے لیکن وہ اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کون اس کو ٹیک آور کرے گا پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں سیاسی تغییر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا اپنے پارٹی کے ممبران کو انسٹرکشنز دینا ان کو پارٹی سے نکالنے کے ادائیات دینا سیاست میں حصہ لینا ہی ہے نا اس کے بعد پھر مچلومی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بھائی یہاں لتیفے سنواری ہوں بیٹھ کے یہاں پہ کوئی ہنڈی میں آدھو گوشت پکانے کی تقریب بتا رہی تھی وہ ایم پی ایز ایم ایز کو بٹھا کے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے پنجاب کے ان ایم پی ایز اور ایم ایز کے لیے ہے جن غریبوں کو آل دوے بلایا گیا ان میں سے کسی کو بعد تک کرنے کی اجازت کے پی کے اندر نہیں ملی اس ہال کے اندر اور جہاں پہ ایک آدھے بندے نے اس کے اوپر اتجاج کیا اس کو نکال کے باہر کے پھیک دیا گیا تو یہ حالت ہے اس ایجنڈے کی جس ایجنڈے کی اوپر یہ پاکستان کے اندر فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں یہ ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے دوسروں درہ ان کا آوڈیو کلپ چلا دوسر لوڈن ساکر دوسرے موسیقی 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 اچھا اب اس کے اندر بھی دو انٹرسنگ چیزیں ہیں پہلے تو ہمیشہ کی طرح مذہب کارٹ وہ جو ختم ہے بی بی صاحبہ پہ کھیلنا اور وہ ہی انہوں نے سکھایا عمران خان کو بھی اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک جملہ تھا وہ ہے مشہور زمانہ میر جعفر میر صادق سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی کہی اور اب آپ کو یہ بہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہئے کہ یہ میر جعفر میر صادق کے ٹرم جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی یہ کس نے اجاد کی تھی اور کس نے عمران خان کو سکھایا تھا یہ بولنے کے لیے کہ اپنی جو فوجی قیادت ہے اس وقت کی جو ان کو اپنے کندوں پر بٹھا کے لائے تھے ان کے خلاف جو ہے یہ جملے جا کے وہ استعمال کریں اور یہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے لوگ بڑے چارج ہیں خان کی لبیک کہہ رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگوں کو بار بار کے گاریوں میں لاؤر ساتھ ویڈیو بھی بنا کے لانا اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پھر آپ کو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بائی دوئے چندہ تٹھا پروگرام جو ہے وہ تو آپ کو پتا اس پارٹی پر ویسے ختم ہے ادھر کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوتے نہیں یہ مگتے پہلے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں اور اب بھی جو ہے وہ کوئی اپنی اوورسیز جو ہے ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں یہ ایم پی ایز ایمینیز کو بھی جو ہے پیسے مانگنے کیلئے کہا گیا ہے ابھی تک ایک روپیہ جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا جو انہوں نے اس فتنہ فساد کے اوپر لگانا ہے اور بائی دوئے پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی اوپوزیشن لوبی کے اندر بقائدہ ہاتھا پائی ہوئی تھی ایک دوسرے کو مارا گیا تھا جب پیسوں کے حساب کتاب اور پیسے مانگنے کی بات کی گئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے دن بہت دہتنک ہوں گے اور اس طرح کی بہت ساری سٹوریز اور چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ایک اور امپورٹن بات جو کل میں نے سنی مختلف جو ان کے رہنما ہے انہوں نے کہا ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اسلاح لے کے تو آپ پچھلی دفعہ آگئے تھے آسو گیس شیل بھی آپ نے چلائے تھے روڑ کی بلٹس بھی آپ کے پاس تھی غلیلے بھی آپ نے اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے ڈال ڈال کے پولس والوں کو مارے تھے اس دفعہ نیا کیا ہوگا یہ سب تو آپ کر چکے ہیں اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی کزن بھی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا وہ بے شک وہ پچیس مئی کا لاؤں مارچ ہو وہ بے شک وہ وزیر آباد کا واقعہ جس کے اندر آپ پتہ کپڑوں کے اندر سے گولیاں نکل نکل کی اچھل اچھل کے باہر جا رہی تھی وہ پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں تھی جو کپڑوں میں سے نکل نکل کی جا رہی تھی اور وہ ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے سو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ان کا جو اب نیا ہے وہ نیا صرف قتل جو ہے وہ کرانے اور دہشتگردی کرنا ہی ایک نئی چیز ہے جو ان کے اس کے اندر ہو سکتی ہے بارن حکومت جو ہے وہ اس کو سب معلوم ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور بائی دوئے آج گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالا بھی تشریف لے کے گئے تھے اور میڈیا سے بغیر بات کیے جو ہے وہ چلے گئے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے خود بتا دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تو ہی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی اور کس کس کا پیغام وہ لے کے گئے تھے اور کیا کیا گٹے گھنڈے پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پیغامات دے کے بھیجے گئے ہیں اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چوبیس نومبر ہے یہ چوبیس نومبر بھی کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ آخری کال کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ نے جب میں ان کی آخری کال سنی نا تو مجھے یقین مانے وہ ایک وہ ہے نا کہانی شیر آگیا شیر آگیا شیر آگیا وہ ہر دنوں گے جاتے شیر آگیا تو شیر آتا نہیں تھا جیسے دن شیر آیا جو پتا نہیں چلا تھا تو یہ ان کی جو میس کال ہے نا یہ میس کال دے رہے ہیں جو پاکستان کی اوام کو جس کو پاکستان کی اوام ملکل سپورٹ نہیں کرتی اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں نے ان کی میس کال ہو ان کی آخری کال ہو ان کی پہلی کال ہو ان کی منجلی کال ہو کسی بھی کال کے اوپر کبھی بھی رسپونڈ نہیں کیا اور اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عام آدمی جس کے مسائل اس کے دہلیز پر حل ہو رہے ہیں وہ آدمی جس کے مہنگائی آگ بائی دوئے ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ چار فیصد پہ آ گئی ہے یہ میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھا چار فیصد پہ ہفتہ وار مہنگائی جب آ گئی ہے جب لوگ کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں جب پاکستان میں انمیسمنٹ آنے شروع ہو گئی ہے جب بڑے بڑے ترکیاتی منصوبے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف گھروں پہ بیٹھ کے مل رہا ہے تو پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے یہ صرف چند سرکاری ملازمی جو کے پی کے سے جو ہے وہ لائے جائیں گے بار دوئے میں نے ایک میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں دکھا رہا ایک میں نے دیکھا ہے ایک ڈاکومنٹ مجھے ملا جس پہ چیف سیکری صاحب جو ہے ان کی طرف یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے جس میں کہاں گیا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ اسی کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہوا تھا اس لاغ مارچ یا جو بھی مارچ یہ کہتے ہیں اس کے اندر اور اس خرچے کے بارے میں وہ غالباً وہ لیٹر تھا میں اس کی تصویق جو ہے وہ تصدیق کرنا چاہتی ہوں تصدیق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ کو شیئر بھی کریں گے تو یہ جو تمام تیاری جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ جہاد کرنے آ رہے ہیں ایک بات بڑی کیٹیگوریک لین کو پتا ہونی چاہیے ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگیں کٹھے نہیں کر سکتا ان کو لگتا ہے بشرا بی بی جو ہے یہ وہ کہہ رہی ہے پانچ لاکھ لوگ میں کٹھے کر لیں گے باجی آپ کے میاں رہے ہیں وہ جب وہ بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے وہ تب بھی پانچ لاکھ بندہ کٹھا نہیں کر سکتے تو وہ پچیس مئی کا لانگ مارچ ہو وہ بہشک آرمی چیف کی تقریری لی روکنے کا لانگ مارچ ہو یا وہ مختلف اور طرح کے جو دوزار چودہ کا ایون لانگ مارچ تھا جس میں سیاسی کزن کے ساتھ آپ عورتوں اور بچوں کو ڈال بنا کے لائے تھے اب تب بھی پانچ لاکھ بندہ کٹھا نہیں کر سکتے تو بھلے وقتوں میں آپ پوری سپورٹ کے بات بھی پانچ لاکھ بندہ کٹھا نہیں کر سکے اگر آپ کا پانچ ہزار بندہ آ جائے مجھے بہت خوشی ہوگی بہت بہت شکریہ ہم تو بڑے کلیر ہیں ہمیں تو کچھ زیادہ میند کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں چونکہ پنجاب نے ان کو کبھی ریسپونڈ نہیں کیا اور پنجاب کے لوگ ان کے فساد کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے پنجاب کے لوگ ہی کیا چوبیس کا دن آئے گا اور اس دن آپ اور میں ہم بیٹھ کے دونوں گن کے بتائیں گے کتنے ایم پی اے نکلے کتنے ایم پی اے نکلے اور کتنے بندوں کے ساتھ نکلے میں تو کسی دوہ بھی پورا ریپورٹ کارڈ لے کے آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کون کون کتنی کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا انشاءاللہ یہ فرض بھی اس دوہ میں دوبارہ ادا کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ پنجاب کے اندر ان کے پورے ایم پی اے اے نکل آئیں تو یہ جو ہے یہ ان کو شکر بنانا چاہیے لوگ یہ فساد کے لیے میرے سوال یہ ہے کیا بشرا بی بی صاحبہ اپنی اولاد کے ساتھ شرکت کریں گی مرنے مارنے کے پروگرام میں گھنڈا پور جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتا ہے لے نا اپنی اولاد ساتھ لگائے ان کو ساتھ اپنے ان کو لے کے نکلے مرنے مارنے کے لیے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قاسم اور سلمان کو کھڑا کرے اپنے رائٹ لیکٹ اپنے کنٹیلر کے اوپر ان کو جو ہے وہ لے کے آئے مرنے مارنے کے لیے ان کو کہے جہاں وہ آئیں نا لوگ جو ہے آپ کے ایم پی اے زیم میں نے یہ جتنے ہیں بڑے لیڈر ہیں بریسٹر گوھر شیخ وقاہ تکرم وہ سلمان عمر راجہ صاحب اندرین انقلابی ہوئے ہیں لے آئیں نا آپ نے اپنے بچوں کو لائیں پہلے سب سے آگئے اپنے بچوں کو لائیں اس کے بعد دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ مارے کھانے کے لیے آگے کریں یہ خیبت پختونخواہ کے بچے ہمارے جو ہیں یہ کسی کی آگ کا ایندن بننے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ان کو کسی کی آگ کا ایندن بننے دیا جائے گا ان بچوں کے مقدر میں بھی تعلیم ہونی چاہیے ان بچوں کے مقدر میں بھی لیپ ٹاپس ہونے چاہیے پنجاب کی طرح ان بچوں کے مقادر میں بھی نوکریاں ہونی چاہیے پنجاب کی طرح ان بچوں کے مقادر میں بھی فری عجبیات ہونی چاہیے پنجاب کی طرح یہ مقادر نہیں ہے ان کا جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اچھا میں تو سکتے ہیں کہ وہ یہ بتارے کہ ریاست جو ہے وہ گنڈا پورٹ کو روکنے میں نکام دکھائی دی رہی میں نے بھی دو بار گنڈا پورٹ ساموہ تک پہنچ گئے اور پھر دوسرا سوال جو ریاست کے اخراجات ہو رہے ہیں شل کی مد میں یانسٹور کی انظامات کی مد میں کنکیڈرز کی مد میں اور پھر یہ روکنے میں نکام دکھائی دی ریاست نہیں ایسا نہیں ہے روکنے میں نکام نہ ہوتے تو پھر گنڈا پورٹ صاحب جو ہیں ان کو بارہ ظلے کروس کر کے پشاور نہ پہنچنا پڑتا اور پتہ نہیں کیوں میری گٹ فیلنگ ہے کہ اگر وہ اسلام آباد پہنچ گئے تو اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ چوبی ظلے جو ہے وہ کروس کر کے پشاور واپس پہنچیں گے اس سے پہلے بھی پہنچیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری ذاتی رائے مانی تو صرف خیبر پخصونگا کے لوگوں کا ایک خیال آتا ہے تو ادروائی یہ جتنا خرچہ ریاست کا اس سارے فساد کو نپٹنے کے لیے ہوتا ہے یہ خیبر پخصونگا کا حصے میں سے لینا چاہیے لیکن حصے میں سے لینے سے گنڈا پورٹ کو فرق نہیں پڑے گا صرف خیبر پخصونگا کے لوگوں کا نقصان ہوگا جو ہم نہیں چاہتے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہے کہ دہور سے وہ لیڈ کرے گی تو اس سے پہلے کے حالات کچھ خراب ہوں حکومت کوئی پلان کری ہے کچھ رینماوں کی نظر بنی کا کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے پلکل آپ چل کریں کیونکہ اول تو بہت سالوں نے خود فرمائشی کے دفتاریوں دیں گے اور باقی جو رہ جائیں گے وہ کلے کلے نکلیں گے سامنے آپ لوگ میڈیا کے لوگ کھڑے ہوں گے وہ ایسے ویٹری کا نشان بنائیں گے گرفتاری دیں گے بجھلے جائیں گے تو حکومت لملے ٹوڑی مسئلے کی بات ہے سوچن ڈاٹ کام ہے اگر عوام کی نے سپورٹ حاصل نہیں ہے تو حکومت پڑھنا خوف صدہ کیوں ہے کہاں سے خوف صدہ لگ رہے ہیں آپ کو بھائی لگنا تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہیں ابھی بشرا بی بی صاحبہ جو غیر سیاسی گریلو خاتون ہیں ان کی آڈیو میں تو لے کے نہیں آئی نہ بھائی یہ خطاق ہے وزیر طلال پنجاب اسمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ قبر پختون خام امن امان کی صورتحال قراب ہے ایک غیر سیاسی خاتون کی آڈیو آئی ہے علی امین گنڈپور وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہی ہیں